بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سخت مدینہ منورہ روزہ رسول پہ کھڑا ہوں آج مغرب کے وقت جب یہاں پر مغرب کی اضان کے بعد روزہ پلا اور جس طریقے سے یہ جو امپورڈڈ حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستانی عام نے جس طریقے سے ان کو بھاگنے پہ یہاں پر مجبور کیا اور پورے مدینہ کے اندر چور چور امپورڈڈ حکومت کے نعرے لگے جس سے ان کو اپنی حصیت پتہ لگی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں بھی لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں اور جب انسان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے وہ کتنی مقبول کی صدہ پر وہ اسے وہ سب سے بہترین لگا یہ ہے یہاں پر ہر طرف سے چور چور اور ڈاکو کے نعرے لگ رہے تھے اب عشاء اور ترابیہ کا وقت ہے کوئی چور ڈاکو نہ نماز پڑھنے آئے نہ ترابیہ پڑھنے آئے نہ روزہ السلام پہ سلام پیش کرنے آئے اور جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے اپنے ہوتلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ 27 رات ہے پاکستان میں شب دعا پورے پاکستان میں دعائیں ہو رہے ہیں یہ کہ پاکستان کے لیے یہ امران خان کی فتح ہے کہ کل یہ خانہ کعبہ پہ جائیں گے وہاں پر ان کے خلاف نعرے بجیں گے اور لوگ ان کو لائک نہیں کرتے لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ امران خان کو دوبارہ دوتا ایک سیرے سے آنا چاہیے میں آئے یہاں پر 27 روزے پوری پاکستانی قوم کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جن رات ترقی دے اور امران خان کو دوبارہ دوتا ایک سیرے سے کامیات کر کر اس ملکہ دوبارہ وزید آدم بنائے شکریہ